ایک سوشل میڈیا کی اوپر تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے کے سوالات اور کس طریقے کی جو ہے نا وہ عبام پہ اظہار کیا جاتا ہے ایک سوال ایسا میں نے دیکھا کہ مطلب ایک شوشہ تھا وہ یہ تھا کہ کل اگر جلسے میں عبام نہیں آئی نا تو پھر یہ مارک اٹھائی کا تھوڑا بہت یا اس طریقے فساد برپا ہونے کا خدشہ ہے تاکہ وہ یہ بلیم کر سکیں کہ ہمارے لیے نا راستے بند کیے گئے تھے اور جیسے آج دوپیر میں بھی ہم نے یہ خبر دیکھی کہ اسلام آباد کی ظلہ انتظامیوں نے سڑکوں پر کنٹینرز لگانے کا فیصلہ کیا ہے دوسرا داخلی و خاجی راستوں کو جو ہے نا بند کیا ہے اب یہ ایک خبر نے جو ہے نا وہ اٹسلف ایک جو ہے نا وہ ان کی جو آہ سٹرنٹ ہے اس کو بھی توڑنے کی بات ہے ایک طرف سے ایک طرح سے اور وہ سوشل میڈیا پروپاگینڈا جو ہے نا وہ بھی کہیں کسی حد تک صحیح نظر آتا ہے جیسے کہ شراز صاحب نے کہا کہ یہاں پر یہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ لوگوں کی کتنی سٹرنٹ آتی ہے اور کتنے لوگ وہ لوگ سامنے آتے ہیں جنہوں نے جیلے کاٹی ہیں ابھی اس وقت اور وہ کتنا اس جلسے کو پروموٹ کرتے ہیں ہاں اور جنہوں نے یہاں پر جلسے کیے تھے تو منارے پاکستان اتنا بڑا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں منارے پاکستان کو پی ٹی آئی کے جلسے کے لابہ بھرتے نہیں دیکھا وہ خاص پر پہ مجھے دو جلسے تھے اب منارے پاکستان کو انہوں نے سارا ری بانپ کر دیا اس کے اندر سے سڑکے نکال دیں اس نے پورا سکے گراؤن ختم کر دیا now it's actually a small ground but small not very small but it's a small ground لیکن آج جو drone shots میں دیکھ رہا تھا جو منارے پاکستان سے بڑے خوبصورت shots انہوں نے بنا کے بنائے ہوئے تھے تو ایک جو اچھا خاصا مجھما تھا وہ وہاں پہ JUEF کا جمع تھا جس میں خوبی سکھی اسمانی بھی وہاں سے کتاب کریں گے فضور رحمان صاحبی ہیں ان کی باقی leadership بھی ہے تو وہ جلسہ بھی بڑا matter کرے گا because let me be honest دیکھیں Lahore میں JUEF اور کانسل پہ پنجاب میں they are not strong they are very very weak صرف اور صرف ان کی کچھ مدرستوں کی strength ہے جس تو وہ avail کرتے ہیں but اگر KP کے سائٹ پہ جائیں تو جو میں نے دیکھا ہے they do have a lot of falling over there تو یہاں پہ یہ اتنا بھی بھرنا JUEF کے لیے اتنا بھی بھرنا چاہے وہ you know religious seminary students ہیں that's a big achievement and they are coming up اور دوسری بات کہ مولانا اس پر entire government stance پہ ہیں جو پیٹی آئی stance دی ہے and they are trying to mingle up with these others جس کے اوپر multiple اب ایونہ وہ انہی کی statement جیورنر کے پی کے کنڈی صاحب کی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یعنی he started criticizing on مولانا as well تو ایک طرف پی ایم مل رہے ہیں مولانا سے دوسری طرف پیٹی آئی کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ جو تحریکیں ان کا نفازیں آئین ہیں وہ مل رہی ہے asset caster اور مموکہ نکس رہی بغیرہ تیسری طرف جا کے زرداری صاحب کی collaboration ہم ان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں چوتی طرف governor کے پی کے جو ان کا hub ہے کے پی کے وہاں سے anti مولانا statement سے سانٹنگ statement سے ساتھ آ رہے ہیں تو مولانا کو بھی آپ اتنا سانہ نہ لیں اگر لہور میں جو کمپیرٹی ایسے وقت میں استعمال کرنا EPTI کو سپورٹ کر رہا یا کیا کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں تائیمنگ کو کس طرح دیکھ انٹائے government پہ وہ سٹیڈ کیے ہو ہیں ان کی اپنی reservation ہے reservation دور ہو سکتی بھی مگر نہیں ہوئی تو اپنی reservation کو کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا رہا کہ یہ آکے یہ اتنا مجموع بھی کچھا کرنا جہاں پہ ان کی بالکل grip نہیں مجموع پھولیس پھولیس جانتا ہے آپ کو نہیں جانتا آرڈر نہیں آرڈر کو آپ کو پکڑ لے گا تو قیادت میں جو انہیں ڈیریکشن دیئے ہوئے دیئے ہیں بھائی ڈیور سیل پنجاب سے دون ایک پنجاب دون ایک پنجاب سے ایک پنجاب اگر جو تاریخی اسیسمن ہے کہ 20 25 ڈی کھر لیا تو literally that would be a huge joke اگر می دان بھرا اور بندے آئے تو KPG بگوز گورنمنٹ کا بینیفیت بگوز لیڈرشیب کا بینیفیت اور ایٹ لیست سم ایک تین بھائی کدھر بھائی کدھر بھائی 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 کسی سپیس میں بولا تا کسی نے پیٹی کے گروپ میں بھائی اس طرح بولا تا بھائی آپ تو پیٹر اور سوش می دن لگی ہوتی لیکن جب وہ کہتے نشان پوچھ پوچھ کے انہوں نے ایک دوسری سے کیا مگر اگر میں یہ کہوں کہ پنجابی الہوری آپ جو جذبے سے باہر نکلتا نظر آئے گا جہاں سے کبھی پیٹی ہے تو کوئی انٹرلنگ ہے تو اس لیے تھوڑا دا سکون لینے تو ہزارا اور انہیں تو جو فیزیکل میڈان ہے وہ پتھانس بھال لیں بھائی